اسلام ناظرین آپ کا میزمان جانگر سید آپ کے پروگرام سیچ کے ساتھ حاضر خدمت اور پروگرام میں آپ کا خیر مغدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ کسی بھی اختصاصی شعب سے اسپیشلائزڈ شخصیت کو یہاں خصوصی ماہارت کی شخصیت کو یہاں مدو کرتے ہیں اور ان کے میدان اور میلان کے مطابق بات کرتے ہیں جس میں نے کہا رہا ہے نمائع انجان دی ہوں اور ہم یہ پہچانا چاہتے ہیں کہ سیکسس سٹوری ہماری قوم میں مفقود ہوتی جا رہی ہے تو ہم وہ مثال سامنے رکھیں جس سے ہمارے اسادزہ بھی روشنی لے سکیں اور ہمارے طالب علم بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر معروف بن روف صاحب ہیں پی ایس ڈی ڈاکٹر ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے جہاں میں کراچی کے اور اسسٹن پروفیسر ساتھ ساتھ ہیں اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی سے آپ کا تعلق ہے اس شعبے میں ہی آپ کام کر رہے ہیں ریسرچ کا بھی آپ نے کام کیا ہے بہت سے مراحل سے آپ گزر کے آپ نے کچھ قوم کی خدمت ضرور کی ہے یہ ہمارا کہنا ہے ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ بھی یہی کہیں کہیں گے کہ اس طرح کام اگر کیا جائے تو ضرور ہم منزل کے قریب ہو سکتے ہیں ڈوکیشن ڈوکیشن کیوں منتخب کر لیا سبجیکٹ منتخب کر لیا خود بھی طرح پڑا اس کے بعد پڑھانے کا بھی جنون یہ ساری کہانی ہے کہ مختصر آپ کس طرح کی پائیں گے بسم اللہ الرحمن جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا دل کی بات کر لی جائے میرے خیال ہے دل کی بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن ڈوکیشن 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 میں ہر بچے کی طرح جس سے میٹرک میں بچہ دھوٹا ہے تو چاہتا ہے جی انجینئر بنے فوج میں جائے میں بھی ائر فورس میں جانا چاہتا تھا لیکن ہوا یوں کہ فوج میں تو نہ جا سکا میری والدہ نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اسلامی سائنس کالج میں لیکن میں شاید سائنسی دماغ کا آدمی نہیں ہوں تو انٹر میں ہوا میرے ساتھ یہ کہ پیپرز دیکھا راتا تھا سوشل سائنسز کے سارے پیپرز پاس ہوئے آتے تھے اور سائنسز کے پیپر میں فیل ہوئے آتا تھا یعنی مستقبل کے خواب تھے ائر فورس مستقبل کے خواب تھے ماضی میں رہ گئے فیزکس تو نکل گیا ریاضی میں رہ گئے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تو رہ جاتے ہیں لیٹریچر کے لوگ سوشل سائنسز کے لوگ لیکن اس وقت پیشن یہ تھا کہ فوج میں انجینر یہ والی جو کام لڑکے کے ہوتی ہے خیر ایسا مختصر کیونکہ والد حیات نہیں تھے تو مجھے جوب بھی کرنی پڑھ رہی تھی اور مجبوراً میں نے سوشل سائنسز انٹر آرٹ سے کیا پھر بی اے کیا اور اس کے نتیجے میں پھر کراشنسٹری میں ایڈمیشن لیا ایڈوکیشن میں تو اس طرح سے میرا یہ سفر یہاں تک یہاں سے سٹارٹ ہوا تو جو ہے یہ جو ہے بات مخالف نے آپ کو لا پھیکا تعلیم کی طرف جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میری والدہ نے مجھے بالخصوص کہا تھا اس حوالے سے تو اب میں اپنے جس مقام پر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے بہتر ہے اور اسی لئے اللہ نے بہتر کیا بالکل بہتر کیا اور اسی لئے میں اس کام کو سٹیسفیکشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح اللہ تعالیٰ نے جس خانے میں ڈالا ہے تعلیم کی خدمت ہیں قوم کا سب سے بڑا مسئلہ علمیہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ جیسے مہنتی آسازہ میں ملتے اور ملتے رہیں تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے دیکھئے کامیابی کا پیمانہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کام کو انجوائے کریں تو اگر جس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ ایڈوکیشن جو ہے وہ آج میں اس کو انجوائے کرتا ہوں مزہ آتا ہے تو ظاہر ہے الٹی میٹلی کچھ کوشش ہوتی ہے کہ جو خدمت ہو سکے یہ جو آپ نے آپ نے ایسوسییشن میں بھی آپ ہو رہے سوشل سائنسز کی ایسوسییشن میں رہے یہ اس کے صدر بھی آپ رہے سوشل سائنسز ساری چیزیں یہ تو کوئی سیاسی ذہن جس کو کہتے ہیں سیاسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست تو غلط نہیں سمجھتا لیکن یہ بنیادی طور پر دوزار سترہ میں ہم نے بنائی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سائنسز کے والے سے بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل انجیوز موجود ہیں لیکن سوشل سائنسز میں تحقیق کا کام نزبطاً کم ہے تو سوشل سائنسز سارا اس کا ابیویشن ہے دوزار سترہ میں ہم نے اس کو قائم کیا تھا اور آج الحمدللہ پانچ جامعات کے وائس سانسلرز ہمارے اس کے ممبر ہیں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز کرائی ہیں سیمینارز کروائے ہیں اور پانچ سے سات ممالک کے جو افراد ہیں وہ اس کے ممبر موجود ہیں ملیشیا اور آپ نے ابودہ بھی اور ایک جگہ اور میرے علم کے مطابق وہاں آپ نے یہ کانفرنسز بھی کیے ہیں آپ نے ٹریننگ سیشنز بھی کیے ہیں اس میں شریک بھی رہے ہیں یہ کیا کام ہے بزی ایڈیوکیشن کی فیل میں جب آپ آتے ہیں تو اندازہ اسکول اور کہنے یونیورسٹری لیول پہ فرق یہ ہے کہ یونیورسٹری آپ کو دنیا کا ایکسپوزر زیادہ دیتی ہے ملیشیا میں ایک انٹرنیشن کانفرنس تھی وہاں پر انٹرپنیورشپ ان ایڈیوکیشن کے عنوان سے ایک پیپر میں نے جا کے پڑھا تھا اس کے علاوہ ابودہ بھی جانے کے اتفاق رہے وہاں پہ تین سال میں جاتا رہا ہوں وہاں ٹریننگز ٹیچرز کی اور سٹوڈنٹس کی جو ٹریننگز ہے وہ میں نے وہاں پہ اثر انجام دی ہے دیکھیں آپ نے ایک خوبصورت سفر کیا آپ ابتدائی تعلیم بنیادی تعلیم جیسے کہتے ہیں اس سے جو ہے ہوتے ہوئے آلہ تعلیم کے منصب پر بھی رہے آپ آپ نے حاصل بھی کہیں کی اور اسی شعب سے تعلق رکھتے ہیں فرق کیا دیکھا پا ہے آپ نے کہاں فکتان ہے کہاں جو ہے وہ ہم فز گئے ہیں آلہ تعلیم کے میدان میں یہ بنیادی تعلیم میں کہیں ہم نے غفلت زیادہ بڑھتی ہے میرا خیال ہے دیکھیں ہر سطح کی اپنی اہمیت ہے بالخصوص سے جو رسمی ہے فارمل ایڈوکیشن ہے اس میں تو آکے دنیا نے دنیا کو ایک ایسا میار دے دیا ہے کہ آج دنیا کے ممالک کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ انہی پیوانوں پیناپے تو لے جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم عزت ضروری ہے بہت بنیادی چیز ہے ہمارے پاس آج دوہدار بائیس میں جو سٹف آ رہا ہے وہ انہی سکولز اور کالیجز سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے تو اگر وہاں تعلیم بہتر نہیں دی جائے گی تو آلٹی میڈلی وہ بنیادیں کمزور رہیں گے اور پھر ہمارے لیے بینگے جامعاتی اس کے جواب بھی چاہیے وہ آپ جو نا پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں آپ پروفیسر رہے ہیں پروفیسی بھی تو کر سکتے ہیں آپ آگے کی خبر بھی تو دے سکتے ہیں یہی صورتیال جو آپ نے بیان کیے حل کیا محسوس کر رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے آس سے نکلے اسادزہ کے حوالے سے آپ بات کرنا ہے جی اسادزہ آلہ تعلیم کے حوالے سے دیکھئے جامعاتی سطح کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جامعات جو ہیں وہ تحقیق کی علامت سمجھی جاتی ہیں صحیح اور ریسرش انسٹیوشنز ہیں فرق ان کا اور دیگر تعلیم داروں کا یہ ہے کہ وہاں پہ تحقیق کی جاتی ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ آج کی ہماری جامعات ہمارے طلبہ کو محقق کی جگہ مقلد بنا رہی ہیں مقلد انسنس کے وہ صرف قید کا رکھا ہے کچھ مخصوص سے ان دریات میں چھوٹی سے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے بالکل کچھ چیزوں کو رڈ لیا جاتا ہے ڈگری کے لیے کچھ چیزوں کو کہہ لی جائے کہ ایک طریقے سے اپنے الفاظ کو یاد کر کے امتحانات دے لیے جاتے ہیں اور ڈگری حاصل کر لی جاتی ہے لیکن وہ جو موجود ہونا ہے کہ جس میں آپ انویشن کی بات کرتے ہیں جدت کی بات کرتے ہیں ویرائیٹی کی بات کرتے ہیں وہ چیز آپ کو اپنے اس نظام تعلیم میں نظر نہیں آتی تو پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایسے اسادزہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو خود سے اس شعبے کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کے اندر ہی گرڈس اور صلاحیتیں موجود ہیں نہ کہ کسی سفارش یا جو بھی ایک آپ کو پتا ہے عام کلچر سکولز کے اندر گورنمنٹ سکولز کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے اس طرح اگر رویہ رکھتے ہیں دیکھیں ایک تو کہا جاتا ہے کہ جینئس تو پیدا ہوتا ہے وہ بنایا تو نہیں جاتا کسی یونیسٹری میں اور کسی تعلیمی اندارے سے اس کا تعلق نہیں بہرحال وہ فلورش ہو سکتا ہے بہتر 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 مانجا جا سکتا ہے اس کو تو جینئس کیوں نہیں پیدا ہو رہے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری ریسرچ کے تو کہانی بات کی شروع ہوتی پہلے بڑے بڑے جینئس پیدا ہو ہوئے اور ایسے تعلیمی انداری بھی نہیں تھے جامعات بھی نہیں تھی کیا کہاں بھی مسئلہ ہوا ہے کہ کیوں نہیں پیدا ہو رہے کیا چیز ہے ہمارے آہ ماحول میں جس کی وجہ سے ایسا ہونی پا رہا اچھا میں جو سمجھتا ہوں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مطلب رائٹ میں ان در رائٹ پلیس نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر میں کسی ایسی سطح پہ موجود ہوں کہ جس کے بعد نیچے سے لوگوں نے اوپر آنا ہے لیکن مجھ سے زیادہ جینئس لوگ اگر آئیں گے تو میں کیسے موقع دوں گا اگر میں اس سطح کا نہیں ہوں تو ہماری گراوٹ ہے یہ گراوٹ جی بالکل تو اگر ہمارا صحی فرد صحی جگہ پہ موجود ہوگا تو اس کا ریزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ بہتر افراد کو آنے کی کوشش کرے گا انہیں لیکن ہمارے ہیں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے دو انسٹیوشن ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سے جونئر کو آگے جاتا وہ دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں ایک والدین اور ایک اسادزہ لیکن انتہی معذرت کے ساتھ اب شاید وہ دوسرا انسٹیوشن بھی تھوڑا سا کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ استاد جب ویلنگلی نہیں آئے گا صرف کچھ خاص معلومتہ کی سوچ رکھ کر آئے گا تو آلٹی میڈی پھر وہ نئے ٹیلینٹ کو پڑھنی آنے دے گا دیکھیں ایک بات یہ ایک تو ایک تو جہاں عزت ہوتی ہے نا پہلے اسادزہ کی عزت تھی تو وہ قربانی دیتے تھے ایک انہوں نے جنہ کے پینلی ٹوپی پینلی سیدھی سے زندگی گزار رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں اسادزہ کے وہ اپنے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں دن رات ان کے اطلاق ہے اب وہ جو عزت چوتھی نا وہ عزت بھی دولت کے خانے میں آ کے کھڑے ہو گئی اس لیے یہ جو یہ جو تھے موتبر لوگ اسادزہ تھے اب وہ بھی ادھر آ گئے معلومتہ کے پاس جس طرح آپ نے کہا جی کہا کہا جا سکتا ہے لیکن ظاہرے بالکل ابھی دنیا اس والے سے خالی نہیں ہے اور ہر سطح پہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو بہرحال آپ کی طرح وہ مثلے منارہ نور بنے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزوں کے والے سے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شایر نے کہا کہ کتابیں تو الفاظ سکھاتی ہیں انسان انسان بناتے ہیں تو یہ جو ہنر ہے یہ جو طریقہ ہے یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک فرد شعوری طور پر اس کام کو سر انجام دینی کی جو ہے کوشش کرے اور ایسا نہیں ہے میں بالکل آپ کے علمیں ہو گئے خیریہ علمیں لاؤں کہ آہ ٹیچنگ پروفیشن کے اندر بھی معلومتہ موجود ہے ہے اسی لئے لوگوں کا ایک آہ رجحان بھی جو ہے وزار اس وقت آہ ملوک کہنے ہوتا ہے انہر انہر بیوٹی انہر جو آہ آہ آساسے ہیں وہ ہو سکتا ہے اندرونی باطنی آساسے کون سی معلومتہ آیا رہ گئی ہے اب یہ تھوڑی چی تنخواب کی زیادہ ہوگی وہاں ایس کمپیر ٹو دی ادر کیونکہ آپ کو کیونسٹری میں پڑھاتے ہیں لیکن جامعات کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی فیکٹریز ہیں کہ جہاں سے پروڈیکٹ اختتامی مراحل میں پہنچ کے اس کی نقص درست کر کے اس کو مارکٹ میں بھیجا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ مارکٹ میں یہ آج کا جو طلبہ کا ذہن ہے وہ کل کا پاکستان ہے آج اگر ہم نے ان کی نظریاتی سردوں کی حفاظت کر لی انہیں صحیح طرح سے ان کے شعبے کے لحاظ سے ویل ایکیپٹ کر دیا تو اس کا ریزلٹ ویسے ہی معاشرہ کل آپ کو جا ہے وہ نظر آئے گا لیکن کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیسوں کی بنیاد پر تولنا اور ناپنا شروع کر دیا ہے اس ویسے جا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہماری بیسکس جو ہیں وہ بھی کمزور ہونی جو شروع ہو گئی ہیں اگر جو جو راہ مٹیریل صحیح نہیں یہاں پا رہا ہے اور مل نہیں پا رہا ہے اور اس کو فلورش نہیں کر پا رہے تو ایسا لگتا ہے مایوسی میں کہیں کہ محنوش پیکچنگ فارٹ آ گیا کیا یہ کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے اتنا آپ کے پاس آپ کی بھی یونیسٹیز ہیں پچیس یونیسٹیز ادھر بھی ہیں لین وہ تو کسی کہ کہیں کہیں مقابلے پر کھڑے نہیں تو آپس میں مقابلے بازی کر لیتے ہیں بھی وہ واقعی تو کوئی اور مقابلہ نظر نہیں آتا دنیا میں دیکھیں ہر چیز کے مختلف میارات ہیں پیمانے ہیں اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں فار ایکزمبل جساں سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو اس سے پہلے ذہرے آپ نے رابطہ کیا ایک پورا آپ کا ایک چینل کا ماشاءاللہ سیٹپ ہے آپ کا مقبول پروگرام ہے اس حوالے سے تو ہر چیز اگر آپ کوئی مہمان بلاتے ہیں تو ظاہر اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس آپ طے کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر ہم پروڈیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی پری ریکوزٹس ہیں اس وقت جامعات کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر فنڈز کا فقدان ہے حکومت جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے شاید دیکھا ہو ایچی سی نے کہ مزید فنڈز کو کم کر دیا گیا ہے ایچی سی سے پہلے یو جی سی کا معاملہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا کہ جو یونیورسٹیز کو فنڈ دیا کرتا تھا بیچی سی نے فنڈ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ کہلیں کہ یونیورسٹیز کو ناپنے تولنے کا پیمانہ بھی انہی نہیں اس کو حاصل کر لیا ہے لیکن یہ جو فنڈز کا نا ہونا ہے اس کا ریزلٹ اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے پاس لیپس آپ کی ویران ہے میں اسے اسادزہ کو جانتا ہوں جو کہ اپنی سیڈلی میں سے جو ہے وہ اپنے سپرٹس کر مانگوانے ہوں یا اپنی کچھ اور سینٹیفک لیپس کی جو چیزیں ہیں ریکوارمنٹیں وہ کروانی ہوں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں سوشل سینسز کا ایسا سادزہ سے میں واقفیت رکھتا ہوں کہ جو ٹرپس کروانے ہیں جو بھی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے پیسوں سے اس کو اورگنائز کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے جو بجٹ میں کٹ ہوتی ہے اوورال تعلیم اور بالخصوص جامعات کی وہ ایک بڑی بنیادی وجہ میں سمجھ رہا ہوں تیکھیں آپ نے بالکل بات کی ہے کہ یہ 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 وجہات ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں نا یہ تو آپ نے جو کرائم ہے جو کرمنل منٹلٹی ہے یہ جو سیاست میں آ رہے ہیں دوسرے اداروں میں آ رہے ہیں یہاں تو کرپشن ہے تو جو کرپشن کہاں سے یہ ادارے سے تو نکلتے ہیں نا تو یہ کیوں نہیں جو پیروفائی کر پا رہے ہیں پہلے ہی نشلی سطح پہ کرپشن کیسے کرپ لوگ کو ترقی کر جاتے ہیں اور وہ کیوں کر جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے اس میں کوئی خرابی کی طرف آپ اشارہ کریں گے یا آپ کچھ اور بھی اس کے ساتھ لگائیں گے دیکھئے جو بات میں سمجھتا ہوں اس سوالے سے وہ یہ ہے کہ کرپشن یا کوئی بھی منفی سوچ جو ہے یہ انسان کے خمیر میں موجود ہے نہیں دیکھیں خمیر میں موجود ہوگی تو بحث ختم ہو جائے نہیں میں آگے بادوسی حالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر تو خیر اور شر اللہ نے ان دونوں صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس شر کی صلاحیت کو ختم کرتے ہوئے خیر کی قوت کی بڑھوتری یہ بنیادی مقصد ہے جو آپ کو فارمل ایڈیوکیشن یہ تعلیم کا بنتا ہے لیکن ہمارے تعلیم ادارے اور ہمارا معاشرتی نظام بالخصوص خاندانی نظام اس کیفیت کو پورا نہیں کر رہا ماضی میں اگر ایک جوائن فیملی ہوتی تھی اور بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا تھا پڑوس کا کوئی فرد آ کے اس کو ایک چمانٹ لگا دے یا کچھ سخت سست کہہ دے تو والدہ ان کو اعتراض نہیں ہوتا تھا لیکن آج بچے کی کسی غلطی پہ کہ وہ ویلنگ کر رہا ہے آہ پڑوسی آ کے اگر بتا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے اسادزہ کی میار کی ہم نے بات کر لی ہے کہ جب وہ بچہ سکول جاتا ہے تو وہی تعلیم اسے جو ہے وہ صرف اور صرف مال و ذر اور مطاع حاصل کرنے کی تدریز دے رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا یہ تناظر میں سمجھتا ہوں کہ بگڑتا ہے ڈاکس اگر میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے ناظر جی چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے یہ سارے غم ساری دکھ بیان کی جاتے ہیں بجہ ڈونڈنے کی عملیاں بیٹھیں کتنے ہم نے پروگرام کر لی ہوں گے مجھا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فارٹ ہے کہاں اور کہاں سے درستی ہونے چاہیے اسے کو سوال بنا کے ہم وقفے کے بعد ڈاکس اگر کے پاس جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں ہم دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر معروف ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور تعلیم سے تعلق ہے ماہر تعلیم ہے بہت ساری باتیں تو ہم کر چکے ہیں لیکن بہت لمبی تفصیل ہے جن کے بارے میں آپ کے بارے میں بات کی جانی چاہیے اور ریکارڈ پر لانا چاہیے یہاں ہم ایک سوال رکھا تھا کہ جو ہم اپنی دردناک کہانیاں سناتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہو رہا ہے ہم میں یہ کمی ہے ہم میں یہ کمی ہے ایک طویل 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 داستان بن کے رہ گئی ہے اب ہم یہی چاہیں گے کہ گرہ کشرائی کر دے یا کوئی گرہ کھول دے عقل کی یہ بتا دیں کہ یہ دیکھیں یہاں یہاں سے اگر گرہ کھولے گی تو ہماری قسمت کھولے گی آپ کیا فرمائیں گے یہی بہت مشکل کام ہے دارے کیونکہ مسائل بیان کرنا تو سان ہوتا ہے بہرحال میں پہلے بھی ارجز سامنے کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رائیڈ مین آن دا رائیڈ پلیس جو ہے یہ وہ بنیادی کام ہے کہ اگر ہم اس کو سر انجام دے سکیں دوسری چیز اسی سے لنک جو ہے وہ لیڈرشپ ہے قیادت کا فقدان بھی ہے اور ایسے افراد ہمارے ہر سطح پر موجود ہیں کہ جن کا مطمئن نظر صرف اپنی ذات یا میں ہے جب تک ہم میں سے ہم کی طرف کا سفر نہیں شروع کریں گے جب تک جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سطح پر ہم بیسی تینیشن جو ہے وہ ترقی کر سکیں ہمارا پروگرام کا مو مزاج دوسرا ہے آپ سے بات کرتے ہو اچھا لگ رہا ہے دیکھیں میں تو جہالت کی نشانی ہے اور یہ معاشر کا جاہل ہو گیا ہے کم ڈیٹ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کیونکہ میں سے ہم کا سفر جو ہوتا ہے اس میں اجتماعیت ہوتی ہے ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے قوم جو ہے بنتی اس میں یہاں تو انفرادیت ہی انفرادیت اور وہ بھی گندی انفرادیت جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی ہے آپ کیا کہیں گے جی بالکل کیفت ایسی ہے تھوڑی سی بات شاید سیاسی ہو جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے معاشروں کا جو مزاج ہے وہ قیادتیں بناتی ہیں حکمران بناتے ہیں ابھی قطر کی مثال ہمارے سامنے ویلکپ چل رہا ہے اور وہاں کا پورا انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کس طرح سے معاملہ ہے اس سے پیشتر اگر برازیل میں ہوتا ہے یا ارجنٹینہ میں کہیں بھی ویلکپ ہوا تو وہاں کا کلچر آپ نے دیکھا تو قیادت میں جو بار بار امفیسائز کر رہا ہوں یہ بات آپ نے ارز کی ہے میں کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں سیکلورزم ایک بڑا بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں اس کو بیچ میں جو ایک آیا ہے ریجیم آیا وہ دوب گیا ہے تقریباً دوب کے لوگ نہیں مانیں گے اس کو وہ کہیں گے کہ آج بھی زندہ ہے لیکن بہرحال ریزلٹ اورینٹیٹ تو رہا نہیں نا وہ ہمارے معاشر میں نہیں وہ کیمنزم تھا میں سیکلورزم کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سارا کردار ہماری ریڈرز کا بھی فور ایک دیمپل جنرل مشارف صاحب جب ہمارے حکمران تھے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا سب سے پہلے پاکستان آپ کے حافظے میں ہوگا اور میں پرسنلی اس نعرے کو مناسب نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جزد واحد کی طرح ہوتے ہیں کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے جب آپ نے نعرہ ہی دے دیا سب سے پہلے پاکستان تو اس پلیٹو میں رکھ رکھ کے دیتے رہے ہاں وہ ایک الگ ایسا بھی ہو نا آدھا ملک نکل گیا ہمارا اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ میں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کے اپنی کلاس رومز میں بھی بات گئی تھی کہ اس کا ریزلڈ ہی ہوگا کہ سب سے پہلے سندھ کی بات ہوگی سب سے پہلے کراچی کی بات ہوگی سب سے پہلے اور پیچھے آکے میں اگر بفر زون میں رہتا ہوں آپ ڈیمینس میں رہتے ہیں بلکل تو جب تک اوپری سطح پہ ہمارے ذمہ داران اس سوچ کو نہیں رکھیں گے جب تک جہو میں نہیں سمجھتا کہ نیچے یہ چیز پیدا ہو پائے گی یہ ہر شخص کا ایک غم ہوتا ہے میرا اپنا غم ہوا ایز جنرللسٹ جو بھی ہے آپ کو اس طات کے حصے سے کیا غم ہے جو کبھی کبھی آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں مجھے جو بہت زیادہ چیز آج کل محسوس ہو رہی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ غموں کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ شدت کے ساتھ یہ ہے جب سے وہ ریسرچز ہم نے دیکھی ہیں اور سب واقف ہیں کہ پاکستان یوتھ کا ایٹم بم ہے یوتھ کہاں یہ بات ہو ٹھیک ہے اتنی ریسرچز آج ہوتی ہیں 68% مور دن 60% کی کیفیت آپ جانتے ہیں اور اتنی بڑی آج دنیا ڈیٹا کی دنیا ہے آج دنیا ہیمن ریسورس کی دنیا ہے اس کیفیت میں بھی اگر ہم اس عرصے کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی پذیر سے ترقی آفتہ کی صف میں نہیں لاسکے تو میں خیال ہے یہ ایسا آئی ٹی میں چوتھا نمبر ہے اب تیسرا آ گیا ایک نکلنے کے بعد آئی ٹی میں ہم آئی ٹی ڈیولپمنٹ بتدریج جی جی یہ وہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے حوالے سے یوت کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں ان کو بہت زیادہ امفیسائز کرنے اور ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے میں آہ صدر مملکت کا ایک انیشیئٹ ہے این آئی بی نیشنل آئیڈیا بنک اس کا میں آفیشل ہوں جی جی ابھی اس کے مختلف ایونٹس ہو بھی رہے تو اس طرح کی مختلف انٹرپنیورشپ کے پروگرامز اس طرح کی چیزیں جو انہیں کسی بھی ملازمت سے ہٹا کے انہیں اپنا کاروبار کرنے کی صالحیت کتنے مزے کی بات ہے شاید آپ بھی جانتے ہو آئی بھی وہ مطلب آپ کہہ لیجئے کہ انفراتی تجارت ایم بی اے کرنے کے بعد جی جی یعنی کہ مسئل کرنے کے بعد لوگ ساٹھ ستر ہزار کی نوکرییں ڈھونتے پھرتے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ اس طرح کا جب نظام تعلیم ہمارا ہوگا تو ہم کہاں اور کس سطح پہ جا کے کھڑے ہوں گے صحیح بلکل صحیح آپ نے بلکل آج ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک تبدیلی آنے چاہیے ذہنی تبدیلی آنے چاہیے اور ہمیں یہ فکر ہونے چاہیے کہ ہمارا جو ڈیڈ لوگ ہے جو ہمارا پروپر آدمی نہیں ہم دے پا رہے ہیں قوم کو پروپر کام کے لیے سب کچھ ہے سب کچھ ٹھیک ہے اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر جس کو انٹلیکٹ لیول پہ جسے انٹلیکچول تو دنیا میں یہ انسٹریز میں ہوتے ہیں اگر یہ ذمہ داری آپ تمام اسادزہ کو جامعات کو دے دی جائے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسئلے کا ہر ہر سطح پر حل ڈونڈے ایسا ممکن ہے کہ یہ کام آپ لوگ سب کیونکہ سب کا لالچہ سب کا روخ اور سب کا روجہان تو کچھ دوسری طرف ہے آپ کم سے کم تعلیم سے آپ کا واسطہ ہے اب تعلیم ایک روشنی ایک نور ہے تو اس سے آپ کیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کی برادری بلکل میں سوچتا ہوں کہ دنیا بھر میں تینک ٹینکس کا جو تصور ہے اور ان تینک ٹینکس کا اپنا ایک رول کردار ہوتا ہے یہ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ماضی سے لے کے مستقبل تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو محفول افراد یقینا تو ان کو اگر آپ اس پورے پروسس میں یا کہیں چاہے مملکت کے لحاظ سے بات کریں اس میں شامل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مضبط نتائج ہی سامنے ہیں لیکن معاملہ وہ یہ نا کہ یہاں پہ جو سیاستدان ہے وہ جس لیول پر ہے ایک استاد اس لیول پر سوچ بھی نہیں سکتا اس کا ریزلٹ اور نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان ہی ہماری تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے وہی فیصلے کرنے والا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اور نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں تک یہ سوچ جاتی رہی ہے کہ اسادزہ کو یا اس تک لوگ کو شامل کریں گے تو یہ سیاستدان تو سیاہ تک تقریر ہی لکھ رہا ہے اس کی سیاہی جو ہے وہ اس طرف نظر آ رہی ہے آپ کہیں گے کہ آپ تو روشنی کے منارے ہوتے ہیں آپ نے تو نور بکھیرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر کام جو آپ کے سپورٹ کیا ہے اس نے اللہ اور نور اس سما ماتف ہوگا تو اس سے آپ واپستہ ہیں آپ اپنے پیش کریں آپ اپنے حلقے میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہوں کہ کاش کہ یہ ہمیں کام دے دیا جائے کیا اتنا ہے کہ اس نے ورد کہ اس کو برداشت کر کے یہ چیلنج کریں اور ہم پروپیگنڈا کریں کہ یہ کام انہی کو دیا جائے جو سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں جی بالکل میں ایڈوکیشن کو مدر آف آل سبجیکٹس کہتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ فوجی سربراہ ہو چاہے وہ وکلا ہوں ایکس وزرٹ ہر پروپیشن انہی سے نکلتا ہے تو لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان اس طرح کے افراد کی نفسیات سے بھی بہتر واقفیت رکھتے ہیں اور جس طرح میں نے اس کیا کہ مستقبل کے کاریکلم کی بنیاد میں مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ان قدر موجود ہوتی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی انٹلیکٹ وجود میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو سوالس اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ اب میرے خیال وقت وہ آگیا کہ جس میں روند ہونے سے نکل کر ہمیں کوئی پریکٹیکل سلوشن کی طرف جانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور اس میں اگر اس طرح کا کوئی انٹلیکٹ ہوتا ہے وجود میں آتا ہے تو بالکل میرے خیال یہ برادری بھی اپنا فرض ضرور ادا کرے گی ابھی ظاہر ہے کہ آپ نے اس طرف اشارہ کی تو سوال بھی ہم اس طرف کا کر لیتے ہیں کہ ایک جامعے کے لیے کیا میار مقرر ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اتر کے ہم اپنی جو سماجی سیاسی ہر قسم کی کیونکہ آپ نے مطرف وال قرار دیا ہے وہ پوری جامعے کا کیا میار ہونا چاہیے ہمارے جامعہ کیا میار ہونا چاہیے اور ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں لیکن اس میں دو چیز ہیں ایک تو انٹرنیشنلی سٹینڈرز کچھ تائے کر دیا گئے ہیں جامعہات کے لحاظ سے موظارے اس کو ورکنگ گووننس کے حوالے سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ موجود ہیں دوسرا سوسائٹیکل چینج کی اگر آپ بات کریں تو اس میں سب سے پہ میرا اپنا خود پی ایس ڈی جو ہے دے رول آف پروفیشنل یونیورسٹیز ان دے ڈیولپمنٹ آف انڈیویجل اینڈیویجل ہے فرد اور معاشر کی ترقی میں پیش آورانا جامعہات کا کردار تو اس میں جب میں نے مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا لیٹریشر تو مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا بھر کی ممالک نے جو نے آج ترقی آفتہ ممالک قرار دیا جاتا ہے خود امریکہ کی سرچز موجود ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جو ترقی کی اس کا ففٹی پرسنٹ ان تحقیقوں کی بنیاد پر جامعہات کے لیے کہ وہ ساری کی ساری ترقی کر سکے تو اس نے نیجی سیکٹر کو اپنے ساتھ انوالف کیا اور آج کیفے تھی ہے کہ ملائشیا کی جو پیٹرولیم کی انڈسٹری ہے ملائشیا کی جو ٹیلی کومنیکیشن کی انڈسٹری اور جو بڑی اس طرح کی بڑی انڈسٹری ہیں اب تو لوگ پی ایج ڈی کرنے بھی مانگا رہے ہیں انہوں نے اپنی جامعات بنا لی ہیں جی جی یعنی ان انڈسٹریز میں آپ تصور کریں پی ایس او کی اپنی ایک انڈسٹری ہو آپ تصور کریں کہ کیلیکٹرک کی بات کرنا بہت سارے والوں سے خطر نہ کی ہے لیکن کیلیکٹرک اپنی اس فیڈل کے لحاظ سے اگر کوئی ایک انڈسٹری بنا دے اسی طریقے سے دنیا بھر کی ممالک کے اندر بہت ساری پریکٹسز ہوئی ہیں ان پریکٹسز کو اگر ہم یہاں پہ لے کر آکے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ کے علمے لاؤں شاید آپ کے علمے لاؤں علیشہ نے اپنی جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ وہ فنڈ یا وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو اس پر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا انہوں نے کہ وہ ہائر ایڈوکیشن کا ٹیکس دے گا تو اب اس کا مطلب یہ کہ جو انڈسٹری کما رہی ہے بھوم کر رہی ہے وہ انہی لوگوں کی بنیاد پر تو کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کو یہی سے تو خون مل رہا ہوتا ہے ہے یہی سے تو اسے افرادکار مل رہے ہوتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ نتھی کر دینا یہ حکومت کی میں سمجھتوں کی ذمہ داری ہے جسے اسے انجام دینا چاہیے پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا آپ پیرامیٹرز میں بتائیں یونیسٹری کا میار کیا ہونا چاہیے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جو نابطول کا نظام ہے اس کا اس کا میار نہ پا جا سکتا ہے وہ کیا ہے میں نے ارس کیا کہ اس کے اگر پیرامیٹرز آپ انتظامی لحاظ سے بات کریں گے وہ انٹرنیشنلی بنے ہوئے ہیں پاکستان کی بہت ساری جامعات اب بتدریج جو ہے ہم نے فرق کیا ہے اس پیرامیٹرز کے مقابلے ہم کہاں کھڑی کیونکہ ہم تو ریکنیسٹ نہیں ہیں دیکھئے اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی آئیکیو ٹیسٹ اگر لیا جائے ٹیک ہے تو ہمارا بچہ ابھی ذہنت کے اسی طرح کے میارات پر پورا ترتا ہے لیکن کیونکہ پیرامیٹرز بنانے والے وہ ہیں ان کا ٹیسٹ انگلیش میں ہوتا ہے تو یہاں پر جب اس بچے کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور اسے یہاں کے معاشرتی حالات کے لحاظ سے نہیں ڈھالا جاتا لینگویج تبدیل نہیں کی جاتی تو بچہ جس کو انگلیش زبان پڑھنی نہیں آتی وہ ٹیسٹ نہیں دے سکے گا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ نائنصافی نہیں ہے یہی وہ ذہنی مروبیت ہے جس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے یہ تو بربریت ہے وہ مغرب کی پھیلائی بھی کہ ہم پہ اس طرح کا نظام رکھا گیا ہم تو کری نہیں سکتا تمام اس ٹینڈرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ان اس ٹینڈرز کو فالو کروانا فالو کرنا جس طرح آئی ایسو نائن ہنڈرڈ کی بات بات کر لیا اور اس طرح کے بہت سارے سٹینڈرز ہیں تو ہمیں اپنے معاشرتی پیمانوں کو اگر بنیاد بنائیں تو اس کے لحاظ سے جو بنیادی چیز ہمارے پاس آتی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹین ایمیٹمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ ایڈوکیشن سے ختم کرنا چاہیے ایٹین ایمیٹمنٹ آ ایک ایسا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں جس کے بعد سے تعلیم پہلے ہی زبون حالی کا شکارتی مزید اس کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اب جو ہے وہ وائز سانسلرشپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ سے سیاسی پوسٹ ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ افراد اس کے لیے کوشش کرتے ہیں ماضی میں افراد کو سینئر موس کو یا جو بھی بہترین فرد ہوتا تھا افراد ہوتے تھے زبردستی بنائی جاتا تھا اب اس کی سیاسی خدمات دیکھیں اور پارٹی ایفیلیشن دیکھی جاتی کہ اس نے کیا کیا ایسا بھی ہوتا ہے بالکل تو اس ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹین ایمیٹمنٹ نے آکے تعلیم کو بالخصوص جو بہت نقصان بجائے ہیں کہ ہر جگہ ایٹین ایمیٹمنٹ کی بات آپ کریں گے کتنے کون سے ادارے ہیں جہاں جو ہے وہ اب پارٹی پرچم نہیں لے رہا جا رہا ہے الگ الگ تو پارٹی تھوڑی ملک ایک پرچم ہے ملک ایک اس میں کم سے کم آپ اسی ایمیٹمنٹ کے تحت انصاف تو کر سکتے ہیں کوئی لکیر تو کہہ سکتے ہیں اس پر وہ کہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں خلا کیا ہے دیکھیں کہ یہ جو تقسیم در تقسیم والی بات ابھی ہم نے کہی ہے مطلب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے نام بھی اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اگر آپ اس کو اسلامی جمہوریہ سندھ اسلامی جمہوریہ پنجاب اسلامی جمہوریہ کے اس میں تقسیم کریں گے تو اس کا ریزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا آج کیفیت ہمارے نصاب کے لیے ہے ابھی آپ پہ کہیں گے ہمارے تو ون یونر ہمارا ہم تو ملک ایک ملک ہیں آپ چار چار ملک کی بات کر رہے ہیں اس کو تو بدل کے رکھ سکتے ہیں آپ کے مفہوم کو ایٹین اپنڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایٹین اپنڈمنٹ کے بعد جو کیفیت ہے اس میں سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان ہر صوبہ الگ ہو گیا نا اختیارت اس کے الگ ہو گیا میں نساب کے ترازم میں بات کر رہے ہیں یونرسٹری کے جو وائس چانسلر ایکیڈمیا سے تو نہیں آ رہے ہیں وہ میں اسی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیفیت یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک صوبے کے اندر محمد قاسم ہیرو ہے یا ایک نساب میں اسے ہیرو قرار دیا جاتا ہے اور وہیں پہ کچھ عرصہ کے بعد یہ کسی دوسی جگہ پہ اس کو ویلن قرار دیا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک ایسا ملک کہ جہاں پر نظریاتی بہادت ایک ہے اس میں کس طرح سے افراد کار تیار ہو رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ بچے مستقبل میں محمد قاسم کو ہیرو قرار دیں گے اور کچھ لوگ اس کو جائے وزیرو قرار دیں گے سمجھنے کے لیے اپنے ناظرین کو کہ دیکھیں بہا رہے ہیں وہ تو ایک باون سٹیٹ ہے اب آپ امریکوں کو دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں یہ مسئلہ وہاں نہیں ہے کہ وہاں کا جو ہیرو ہے دوسری ذرا دوسری صوبے میں اسٹیٹ میں آ جائے تو زیرو ہو جائے ایسا مسئلہ وہاں نہیں ہے میرا نہیں خیال کس طرح کا مسئلہ میرے علم کی حد تک تو نہیں ہے ہمارے یہ مسئلہ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر جو بھی پارٹیز ہیں وہ نیشنل ہوتا ہے وہ تو اپنی اپنی کچھ نہ کچھ تو اس کے بلکل ہوتا ہوگا نا وہ کچھ چیزیں یقینا ہونی چاہیے اس سے انکار نہیں ہے میں صرف ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر جب ہم کریکلم بناتے ہیں تو ہم اس کے کچھ آؤٹکمز اور اوبجیکٹیوز رکھتے ہیں وہ آؤٹکمز اور اوبجیکٹیوز اگر نیشنل لیویل کے نہیں ہوں گے تو اس کا ریزلٹ ہی ہوگا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ہکائیوں میں تخصیم ہوتے جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ رہے ایسا کچھ صدارتی نظام کے آپ نہیں بات کر رہے ہیں بلکہ اس میں بہتر لانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہو کہ جس میں یقجہتی قومی یقجہتی نظر آئے آپ اس کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے چھینہ جھپٹی نظر نہ آئے بلکل مثال کے طور پر آپ کے علمیں ہیں سنگل نیشنل کریکلم کا اپنے نام سنا ہوگا سابقہ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے اس کو شروع کیا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انیشیٹیف تھا یہ لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب انہوں نے اس کام کو اسٹارٹ کیا اسی ایٹین ایمنٹمنٹ سے میری مراجہ ہو یہ جو صوبائی خودمختاری ایکسٹر آرڈنری دی گئی ہے وفاق ہمیں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی لہذا ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے سنگل نیشنل کریکلم شروع کیا سندھ نے اس کو اپوس کیا اب کیونکہ پارٹی تبدیل ہو گئی ہے کچھ اور لوگ آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے مسلمی نواز کے تو اب کیفیت کیا ہے کہ وہی سندھ جس نے مخالفت کی تھی وہ اس کو اون کر رہا ہے اور وہی کے پی کے اور وہی پنجاب جس نے اس کو اون کیا تھا وہ اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ سوچیے ہے کہ ہماری ذہنی سطحیں کیا ہیں کس سطح کے ہم لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود جو ہماری کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے that's why I'm asking کہ ایٹین امیٹمنٹ کے نتیجے میں ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت قریباً ختم ہو چلا ہم بہت سارے سوالات تشنا رہے گئے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ہم کسی سیشن میں آپ کو مدو کر کے یہاں بات کر سکیں گے لیکن اس یہ احساس بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ کام انہیں سوچنے والوں کو دانشوروں کو دیا جا جو تعلیم سے بابچتا ہے تو ضرور روشنی پھیل سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ایک مناسب شخص جس کی صلاحیتیں جس کام کے لیے مخصوص ہو سکتی ہیں اسی پر اس کو پلیس کیا جائے یہ بھی آپ نے بہت بات کی اور یہ ایک ایک ماحول جو قومی ماحول یکجتی کا ماحول بنتا ہے اور اگر کوئی لائن اس کے بیچ میں سے جاتی ہے جو جسے ایٹین امیٹمنٹ کے ایک حوالہ آپ نے دیا اور وہ بھی دی کہ اس میں تبدیلی ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی بہت اہام ہے جو توجہ طلب ہے اور یہاں آپ نے کہا تعلیم جو میارہ تعلیم ہے جو بنیادی تعلیم ہے اس کے مسائل پر بھی آپ نے روشنیں ڈالی عالی تعلیم کو بھی جو ایلوبریٹ کیا آپ نے اور اسازہ کے مسائل پر ہمیں بات کرنی تھی کہ یہ جو ہر تعلی ہوتی کی سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا لیکن وہ رہ گیا ہے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمارے سوالات میں شامل ہیں ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوبارہ مدو کریں ہم آپ کو آپ تشریف لائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے مو شکریہ ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت اللہ حافظ موسیقی